نظرین بھارت ہر چڑھتے دن کے ساتھ نئی سازش تیار کرتا ہے کچھ دنوں بعد اس کی وہ سازش بے نکاب ہو جاتی ہے اور بے نکاب ہونے کے بعد اسے موں کی کھانا پڑتی ہے اب پھر سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ایک نئی سازش تیار کی ہے وہ سازش ہے کیا؟ اس کے تحت مقبوضہ کشمیر کے بارہ سے تیرہ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے وہاں پر سازشیہ ناصر مزید متحرک ہو سکتے ہیں منصوبہ ہے کیا اور یہ سب کچھ کس طریقے سے ہوگا؟ رانہ صاحب کیا ہے؟ دیکھیں یا سر بری بات قسمتی ہے کہ وہ ملک جو اپنے آپ کو دنیا کا بہترین ملک کہتے ہیں جہاں پر جمہوریت کی باتیں کی جاتی ہیں اسی ملک کی حکومت اسی ملک کی حکمران بھارت کے کشمیر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ مقبوضہ کشمیر میں کس طرح شب خون مارا جا رہے ہیں؟ اتنے عرصے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو خونی کھیل کھیلا جا رہا تھا اب اس خونی کھیل کو مزید یہ ایسا خونی بنانا چاہ رہے ہیں جس کے مطلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ چنگیز خان یا خلاقو خان اس کے دور میں جو ہوتا تھا وہی گیم کھیلنے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے بہت سے علاقے جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوئے اور ہمارے پاس یہ کنفرم اطلاعات ہیں چونکہ اطلاعات اس لئے کنفرم ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان کے اور خود بارتی میڈیا کے اندر بھی یہ بات آ چکی ہے کہ بارتی پولیس بارتی فوج مل کر مقبوضہ کشمیر کے اندر ان علاقوں کے ایسی شبخون ماننا چاہ رہی ہے جہاں پر انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان علاقوں کے اندر سے تحریک زور پکڑ رہی ہے حالانکہ پورے مقبوضہ کشمیر میں بچے سے لے کر برا چھوٹے سے لے کر برا عورت مرد سب تحریک کا حصہ بن چکے ہیں اب انہوں نے یاسر یہ پلاننگ کی ہے کہ جن علاقوں کو انہوں نے ٹکمار کیا ہے ان علاقوں کا نام انہوں نے بلیک کے نام سے رکھا ہے بلیک ایک انہوں نے کوٹ ورڈ رکھا وہاں پر کیا کیا جائے گا کہ آئندہ چند دنوں میں اچانک رات کے وقت وہاں پر آگ لگائی جائے گی پورے کے پورے علاقوں کو اس کے لیے انہوں نے باقیدہ ایسی گھنے استعمال کریں گے ایسے گولے استعمال کریں گے کہ خود علاقے سے کافی دور رہیں اور مختلف گھروں کے اوپر پیٹرول بم ٹائپ کے گولے پھینکے جائیں اور ان کے بعد وہاں پر ایسا کیمیکل پھینکا جائے کہ جس سے آگ تیزی سے برک اٹھے برنہ صاحب اس کا نتیجہ تھا بہت خوفناک یہ اس لیے برا خوفناک نتیجہ نکلے گا کہ یہ آگ جو وہ چند لاکھوں میں لگانا چاہتے ہیں اس آگ کی لپیٹ میں پورا بھارت آ جائے گا مقبوضہ کشمیر میں لگنے والی آگ کی لپیٹ میں پورا بھارت آئے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ تو الٹی موں کی کھانا پڑے گی دیکھیں یہ چونکہ پہلے دن سے انہیں موں کی کھانی پڑ رہی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو حربہ استعمال کیا ہم نے کرفیو لگایا ہم نے تشدد کیا نوجوانوں کو بکر کے قتل کیا لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا گھروں کو جلایا وہاں پر قید و بند کی سہولتیں دی گئیں سب کچھ کیا گیا اس کے باوجود بھی تحریک کم ہونے کے وجہ تیز ہوتی جا رہی ہے تحریک تیز تر تیز ہو رہی ہے نوجوان بائیڈ نکر رہے ہیں کربانیاں دے رہے ہیں شہادتیں لے رہے ہیں مگر اس کے باوجود کشمیر کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں آپ کو بتا انڈیا نے پچھلے دنوں ایک ڈراما کرنی کی کوشش کی انہوں نے بقیدہ اپنے ہی لوگوں کو بارتی پرچم دے کر محترف لاکوں میں بیجا کہ آپ محترف لاکوں میں جا کے بارتی پرچم لے رہے ہیں اس کی ویڈیو بنیں گے ہم کہیں گے کشمیر میں بارتی پرچم لے رہا ہے کیا لیکن دیکھیں جس جیسے ہی وہ لوگ ایک ڈرامے کی طور پر گئے تو وہاں پر کشمیری نوجوانوں نے ان کی درگت بنا دی اور پھر ہوا کیا کہ اگر کسی جگہ پر بیس پرچم نظر پاکستان کے آتے تھے کسی جلسے میں پانچ نظر آتے تھے تو اب اس جلس جگہ پر لوگوں نے پاکستانی پرچم کے لباز بنا لیے ہیں اب لوگوں نے وہاں پر گلی گلی محلے محلے پاکستانی پرچم لہرانہ شروع کر دیا ہے اب وہاں پر جو ریاض شہید ہوئے ہیں اس کی ان کی لاش بھی پاکستانی پرچم میں لپٹ کے انہیں دفنایا گیا ہے اور اس شہید کے بچوں نے میر فیملی نے ساری پھر پاکستان زنداباد کے نعرے لگائے ہیں تو ان حالات میں اب یہ خوفناک کھیل کھینا جا رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ہلاکو خان بستیوں کی بستیوں کو جلا دیتا تھا آگ لگا دیتا تھا اور اس دوران میں جو بائیڈ نکل دیتے تھے انہیں گولیوں کی سامنا کرنا پڑتا ہے یہ انہوں نے کہا وہ تلواریں انہی سے چلاتے تھے یہ گولیاں چلائیں گے یہ ایک بری خوفناک سادش ہے جو انہوں نے تیار کی ہے اور یہ سادش جو ہے یہ چند بستیوں کو جلانے کی سادش پوری بھارت کو جلا دے گی اور میں یہاں پر ایک اور چیز بھرے کروں ہوں ہم اپنے پروگرم میں یہ چیز بھرے کر دیں کہ آپ کو بتا ہے ایک طرف وہاں پر یہ خونی کھیل کھیلا جائے گا تو دوسرے طرف بھارت نے بقاعدہ باری فنڈنگ کر دی ہے گلکلت بلتستان میں ہونے والے انتہابات میں کہ گلکلت بلتستان کے اندر ایسی دہشت گردی کی وارداتیں کرائی جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ ہونے والے انتہابات کو روکا جائے یا ان انتہابات تو خونی انتہابات بنایا جائے اور سلسلے میں بارتی میڈیا کی پوری ایک ٹیم پورا ایک گروپ جو ہے اس کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے یہ جو آج کا ڈرامے کا رہے ہیں نا وہ کہ گلکلت بلتستان کا ویدر بارتی میڈیا آپ نے دکھا رہا ہے اپنے چینلز میں اگر چنگاری کو ہوا دی جائے گی تو یاد رکھئے کہ وہ آپ کے دامن تک بھی آگ پہنچ سکتی ہے